پاکستان دیرہ سال بعد پھر رسلانچا ہاکی ٹورنمنٹ ہال گیا جاپان پلینٹی شوٹ آؤٹ پر پہلی بار چیمپئن بن گیا جاپان نے پاکستان کو جارک سے شکست دی پاکستان نے دو بواقع زائع کیے ایک گول کیا جاپان نے چاروں شوٹس پر گول کر دیے مکررہ وقت پہ میچ دو دو گول سے برابر رہا جاپان نے پہلے کوارٹر پہ گول کر کے برطری حاصل کر لی تیسرے کوارٹر میں پاکستان نے دو گول کر ڈالے اجاز احمد اور عبد الرحمن نے چونتیس وے اور سینتیس وے منٹ پہ گول کیے جاپان کا چوتھے کوارٹر میں ایک اور گول مقابلہ دو دو سے برابر پنجاب حکومت کا ٹیم کے لیے بیس لاکھ روپے انام کا اعلان ٹیکس ناہد نادگندہان کے خلاف گیرہ تنگ ایف بی آر این ایکشن ساڑھے تین ہزار نون فائلرز کی موبائل سی میں بلوک پانچ ہزار نون فائلرز کا دوسرا بیس ٹیلیکوم کمپنیز کو بھیج دیا گیا تیسرا بیس کل بھیجوایا جائے گا ایف بی آر نے ٹیلیکوم کمپنیز سے بلوک سیمز کی تفصیلات مانگ لی بلوک کی جانے والی سیمز کی تصدیق کے لیے بھی آٹومیٹڈ سسٹم متعارف کرویا جائے گا ایف بی آر میں ہونے والے اجلاس میں ابتدائی کمپلائنس ریپورٹ پیش جب انہوں نے کل کہا اور میں ایک آئین ہوتے میں بیٹھا ہوں کہ ہم گورنر ہاؤس پہ بھی دوڑ جائیں گے مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کانے آتا ہے اگر وہ کل اس پہ ریئرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں اسلام آباد میں تو ہائیوے بل کیا تھا دوڑنے کے لیے یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی گسیٹ ہوں گا اس کو سڑکی میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں کہ آپ گورنر ہیں آپ کو ایک آئین ہی ہوتا ہے آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں آپ کا یہ کام نہیں ہے اس زبان تو میں آپ کو کچھ شواب نہیں دے رہا ہوں جہاز کر رہا ہوں اس کرسی کا جو کرسی آپ کی ہے بھی فارم فورڈی سیان کے مطابق میرے کھاتے میں تو ہے ہی لیگر اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کردتوں کی لگام دے دے میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لوگے مجھے پتہ کہ تمہارے یہ ایسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آدھے آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے پڑیٹ سے جاتا ہے آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر اور ایک اور رہوز بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے کلاسروم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لوگیر ہوگا آئندہ جیسے مو ہوگا ویسے تھپر میں لے گئی اگر میں کھڑا ہوگیا نا خیبر پختونخواہ کے گورنر اور وزیراعلا آمنے سامنے لفظی جنگ ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے گورنر فیصل کرین کنڈی کی نام لیے بغیر علی امین گنڈا پور پر تنقید کہا اپنے کرتوتوں اور زبان کو لگام دو ورنہ مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعلا گورنر راج سے نہیں گورنر کی ذات سے خوف زدہ ہیں گورنر ہاؤس کا تحافظ کرنا جانتا ہوں اسلام آباد میں بھاگنے کے لیے ایکسپریس وے مل گئی تھی یہاں سڑکوں پر گھسی ٹوں گا وزیراعلا کے پی کا جوابی وار گورنر کی مرات روکنے کی دھمکی دے دی کہا اوقات میں رہو حد سے باہر نہ جاؤ گورنر کا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں تمہارے پاس آئینی عہدہ ہے سیاسی گفتگو سے استناب کرو تم سیاستہ سے فارغ ہو چکے ہو عہدے کا لحاظ کرو گورنر کی اس وقت صبح میں کوئی حیثیت ہے نہ کام واسکٹ پہنو شیربانی پہنو ہیلو ہائے ٹاٹا کرو وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ گاڑی سب بند کر دیں گے ایسا نہ ہو تمہارے پاس گاڑی ہو نہ پیٹرول گورنر ہاؤس بھی نہ رہے میں کھڑا ہو گیا تو جس ایک لیٹر پر نوٹیفائی ہوئے اسی پر ڈی نوٹیفائی ہو جاؤ گے شبلی فراز صاحب عمر عیوب صاحب ایک چیف آف سٹراف ہے ایک سیکسٹری جنرل ہے پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستقم کر سکے میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں پولیٹیکل کے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کریں غیر ذمہ دارانہ بیانات شیرف صل مروت کو مہنگے پڑ گئے پارٹی پولیزی کی خلاف ورزی پر شوک آس نوٹس جاری تین دن میں تحریری وساحت طلب نوٹس کے مطابق شیرف صل مروت کی بیانات سے پارٹی کی ساخت کو نقصان پہنچا پارٹی ارکان اس ٹیک ہولڈرز کے درمیان تعلقات قراب ہوئے اتمنان بخش جواب نہ ملا تو پارٹی ایکشن لے کی نوٹس سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے جانب سے جاری کیا گیا عمر ایوب کہتے ہیں کہ شیرف صل مروت کو بانی پی جائی کی ہدایت پر شوک آس نوٹس جاری ہوئے شوک آس کے بعد پارٹی کی سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر احتجاج پولیس اور مظاہرین میں تصادم پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین کا پتھراؤ میرپور میں گولی لگنے سے سب انسپیکٹر ادنان قریشی شہید تین اہلکار زخمی کوٹلی میں بھی جھڑپیں بارہ اہلکار اٹھائیس مظاہرین زخمی احتجاج کے باعث پونچ روڈ بن شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی آئندہ بجٹ میں کوئی نئی ٹیکس ایمنیسٹی چھوٹ یا ریایت نہیں دی جائے گی بجٹ آئی ایم ایف کی مکمل مشاورت سے تیار ہوگا حکومت کی عالمی ادارے کو یقین دہانی ذرائع کے مطابق زمنی گرانٹس جاری نہ کرنے کا بھی یقین دلا دیا ایف بی آر کے سالانہ ٹیکس حدف میں ایک ہزار چھے سو اٹھانوے عرب اضافے کی تجویز تاجروں سے یکم جولائی سے ایڈوانس انکم ٹیکس وصولی شروع ریٹیل ہول سیل ریل سٹیٹ ذرا سمیت کئی شبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز سعودی قیادت میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں معاشی انقلاب میں کوئیت، قطر، امرات اور ترکیے پارٹنر بن سکتے ہیں یہ ملک آئی ٹی اور سرمایہ کاری میں شراکت کر سکتے ہیں حظیم دوست چین بھی پارٹنر بن سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ارب میڈیا کو انٹرویو کہا اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا سعودی وزیر خارجہ کا دوارہ پاکستان انتہائی نتیجہ خیص ثابت ہوا ادھر وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریڈ کے مراقعات شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درینہ تعلقات وقت کے ساتھ مصید مضبوط ہو رکھے ہیں پاکستان، برطانیہ اور دیگر ممالک سے سروایہ کاری چاہتا ہے مرطانوی وفد نے حکومت پاکستان کے ایڈوکیشن ایمرجنسی کے اقدام کو سراہا سعودی ولیہت کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ تیع نہ ہو سکی مختلف تاریخوں پر مشاورت جاری حکومتی ذرائع کے مطابق ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا تائیون نہیں کیا گیا دورے کی تاریخوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے دونوں ممالک کی وزارت خارجہ کے علا حکام کی دورے کی تاریخ پر مشاورت جاری سعودی ولیہت کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیراعظم شہباز شریف نے دی وزیراعظم پنجاب سے معروف ادارے ایٹی سکیل کے وفد کی ملاقع سکولوں میں انٹرنیٹ سرویسز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال بچوں میں غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات پر غور مریم نواز نے کہا پنجاب میں آٹیزم کے شکار بچوں کے لیے پہلا سرکاری سکول لاہور میں قائم کیا جائے گا عوام کی خدمت کے لیے روایتی طریقے سے ہٹ کر کام کرنا چاہتی ہوں ادھر وزیراعظم نے ساتھ لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیرنگ ایڈ فراہم کرنے کی منظوری دے دی سکولز میں طلبہ کی سکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی ہمیں معافی کا کہنے والے ہم سے معافی مانگیں آپوزیشن لیڈر اماریو پھٹ پڑے کہا ہم پر بوگس مقدمیں ہیں ایک ہی دن دس دس مقدمات پر کیسے مقدمات ہو سکتے ہیں ہم معافی کس سے مانگیں اور کیوں مانگیں ہمارے پندرہ لوگ شہید ہوئے کہ ان کی معافی کون مانگے گا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان سے ملک نہیں چل رہا انہوں نے گندم میں بہت بڑھا ٹیکہ لگایا انواراللہ کاکر نے فارم سینتالیس کی بات کی اس کے خلاف پیٹیشن دائر کر رکھے ہیں ادھر سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں اس وقت سارے ادارے بند گلی میں جا چکے اس وقت نصریں عدلیہ کی طرف ہیں ملک میں عبوری بہران ہے جو قتم ہو جائے گا